اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی تیرین الطاہرین المعسومین المزلومین لاصی ما بقیت اللہ العظم ارواحنا له الفدا ولعنت الدائمت علی عادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبلا الیکم شہر اللہ بالبرکت ورحمت والمغفرہ شہر هو انداللہ افضل الشہور سلوات پڑھ لیں محمد والم پروردگار آپ سب کی اس ماہ بابرکت کی عبادت کو اپنی وارگاہ میں قبول فرمائیں اور بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عزان محترم ماہ مبارک رمضان کے آمد اور کیونکہ یہ مہینہ جو پروردگار عالم نے اپنی ذات سے جسے منصوب کیا شہر اللہ روایت کے کلمات اللہ کا مہینہ اور اس اللہ کے مہینے میں ایک خاص عبادت اللہ کی طرف سے تمام کے تمام انسانوں کی نسبت واجب کی گئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جنہ پروردگار عالم نے خاص زمانے میں اور خاص مکان میں واجب کیا ہے حج خاص زمانے میں ہوگا اور خاص مکان میں ہوگا خاص جگہ پر ہوگا ہر جگہ پر حج نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ جی میں جو ہے مثلا ساتھ زلحج سے وہ مناسی کے حج جو ہے اپنے شہر کے اندر انجام دوں نہیں ہو سکتا آپ کو اس کے لئے عرفات جانا پڑے گا مزلفہ جانا پڑے گا منہ جانا پڑے گا کنکریاں مارنا پڑیں گی خانے کعبہ کا تواف کرنا پڑے گا وہ سارے کے سارے مناسی کو اسی جگہ پر انجام دینے پڑیں گے اور ایک خاص مہینے میں خاص دن میں خاص ایام میں لیکن ایک عبادت ایزی ہے کہ جس کے دن ایک پروردگار نے نہ کوئی جگہ رکھی ہے نہ کوئی زمانہ رکھا ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے ہمیشہ پڑھنی ہے چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر ہو چاہے آپ کہیں پر بھی ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے زکاة دینی ہے جب زکاة کی شرائط ہو جائے آپ نے خمز دینا ہے جب خمز کی شرائط ہو جائے ایسے ہی ایک عبادت ہے پروردگار عالم کی جس کا نام ہے روزہ یہ روزہ مخصوص نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ روزہ ماہ مبارک رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس روزے کی اقسام ہیں روزہ کیا ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ سب روزہ کسے کہتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں یہی فرما دیں گے سب روزہ یعنی ہے کہ انسان جو ہے پروردگار عالم کے حکم کی بنا پر آزان صبح سے لے کر مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہز کرے اجتناب کرے جنہیں مبتلاتے روزہ کہا جاتا ہے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کا نام ہے روزہ اچھا تو روزے کے لیے کوئی سخاص زمانے کی ضرورت ہے کہا نہیں روزے کی مختلف قسم ہیں روزہ واجب بھی ہے روزہ مستحب بھی ہے روزہ مکرو بھی ہے روزہ حرام بھی ہے عبادت ہے لیکن خاص ایام میں حرام ہے عید کے دن کا روزہ حرام ہے لیکن ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا واجب ہے زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا واجب اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام مستحب بھی ہے مکرو بھی ہے یہی روزہ کبھی مصحاب ہوتا ہے کبھی مکرو ہوتا ہے یہی روزہ کبھی واجب ہو جاتا ہے بس واجب روزے کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک روزہ جو واجب ہے جو سر فیرس ہے جو ہمارا اس وقت اس مہینے میں اس زمانے میں ہمارا مبتلابے ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ روزے کی واجب قسم ہے جو تمام کے تمام واجد و شرائط افراد کے اوپر واجب ہو گیا ہے اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نظر کی ہے تو نظر تو سب نہیں کرتے کچھ لوگ کرتے ہیں اس روزے کا تعلق نظر سے نہیں ہے یہ دوسری عبادتوں کی طرح سے ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے واجب ہوئی ہیں زمانہ آ گیا ہے اب آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے جو بھی بالغ ہے جو بھی آقل ہے جس کی بھی بدن میں طاقت ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو گیا اب جب روزہ رکھنا واجب ہو گیا تو اب کیونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو صحیح انجام دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے یعنی ہم ایک عبادت کے لیے زہمت بھی کریں اور آخر میں اس کا عجر بھی ہمیں نہ ملے کتا ہی کریں جبکہ سارے کے سارے مواقع ہمارے پاس سیکھنے کے لیے موجود ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عبادت کو احسن طریقے سے بہترین طریقے سے انجام دیں اگر ہم اسے اچھے طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو اچھے بسا اگر باطل بھی نہ ہو تو ممکن ہے اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے احکام کو سیکھنے کی نماز کے احکام کو سیکھنا جو ضروری احکام ہیں آپ کے اوپر واجب ہے خود آپ کے توزش مسائل کے ابتداء کے اندر لکھا جاتا ہے وہ مسائل جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو سیکھنا واجب ہے اسی طرح سے اب ماہ مبارک رمضان میں جب روزے کا مہینہ ہے اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت کمال تک پہنچے ہمیں کمال تک لے کر جائے بہترین اور احسن طریقے سے انجام پائے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس عبادت کو مکمل طور پر احسن طریقے سے انجام دیں اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کے مسائل نہ جانتے ہوں کہ آپ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے روزوں میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے روزوں میں کن چیزوں سے خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہے روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اور مجھے سیکھنا ضروری ہو جاتی ہے اگر نہیں سیکھیں گے تو ممکن ہے ہماری اگر اس میں کوتا ہی ہو تو ممکن ہے کہ روزہ باطل ہو جائے اور پھر ہم ایک اور مشکل میں پڑ جائیں کہ صاحب روزہ تو رکھا تھا لیکن پھر اب اس کو قضاء بھی انجام دینی پڑ لی ہے کیوں کیونکہ پہلے اس کی تمام کی تمام اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے لہٰذا اب اس کی وجہ سے جو آپ نے تقاضے پورے نہیں کیے آپ مشکل میں پڑ گئے عبادت آپ کی باطل تھی اب آپ اس کی قضاء کریں ایک سلوار پڑھیں محمد والے تو یہ مسائل کا سیکھنا ضروری ہے لہذا ہم مختصر سے آپ کی خدمت میں چند مسائل ہر روز جو ہم چند دن آپ کی خدمت میں موجود ہیں اشارہ کریں گے کہ یہ جو روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں یقیناً آپ نے شروع کر دیا ہے اور جو شروع کیا تھا تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آئی تھی شروع کرنے سے پہلے وہ تھی اس کی نیت نیت کی اور اس کے بعد سے پھر آپ کا یہ روزہ شروع ہو گیا اب جب نیت کی آپ نے تو نیت کے بارے میں عام طور پر سوال کرتے ہیں لوگ دن میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ صاحب قبلہ یہ بتائیے کہ ہم نے روزہ رکھا تھا کل تو ہم نے نیت کر لی تھی آج بھول گئے کیا کریں اب دوپیر کو یاد آ رہے ہیں یہ شام کو یاد آ رہی ہے تو دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہے اور نیت کیسے کی جاتی ہے نیت یعنی کیا نیت یہ کہ میں جو ہے یہ کام انجام دے رہا ہوں پروردگار عالم کے حکم کو انجام دینے کے لیے اور میں پروردگار عالم کی خاطر خضو خشو کے ساتھ آزانِ صبح سے لے کر مغرب تک کوئی بھی اس عبادت کو باطل کرنے والے کام کو انجام نہیں دوں گا خب اس چیز کو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے ادا کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر صبح سہری کرنے کے بعد آزانِ صبح کے قریب آ کر آپ اپنی زبان کے اوپر ان کلمات کو دھورائیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ نے اگر پہلی ہی شب میں یہ نیت کر لی کہ میں جو ہے روزہ رکھوں گا اور اس پورے مہینے میں اس پورے مہینے میں اس عبادت کو میں اللہ کی خاطر انجام دوں گا خضو خشو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ظلی سمجھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دوں گا اور صبح سے لے کر آزانِ صبح سے لے کر مغرب تک کسی بھی مبتلاتِ روزہ کو انجام نہیں دوں گا یہ آپ نے اگر اپنے دل کے اندر یہ آپ نے یہ کہہ دیا اپنے دل میں گزار دیا کہ میں اس پورے مہینے میں اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دوں گا یہ کافی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر روز اٹھ کر اس کی نیت کریں عام طور پیسہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا لوگ جو ہے وہ ہر صبح جو ہے وہ روز روزے کی نیت جیسا کہ ٹیلی ویزن کے اوپر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں مہار مبارک رمضان کی دوسری تاریخ کا تیسری تاریخ کا جب آپ نے پہلی تاریخ کو ایک ساتھ تیس کی نیت کر سکتے ہیں بالکل کی ہی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پہلی ہی رات پورے مہینے کی نیت کر لی تو اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ نیت کریں دوبارہ نیت کریں اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو آپ نے نیت کی تھی یہ کب کی تھی نیت کا وقت کیا ہے فرماد دیں میں جو آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کروں گا وہ آگے سیستانی کا ہوگا اگر کسی اور کا کوئی مسئلہ ہو کسی کو دریافت کرنا ہو تو میں اس کی خدمت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے روزہ رکھا اس زندگی جو نیت کی اس نیت کا وقت کیا ہے کب تک آپ کر سکتے ہیں کب سے کب تک اس نیت کو آپ کر سکتے ہیں آگے فرماد دیں کہ آخری وقت جو نیت کا ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ دوسرے جو روزے ہیں ان کی نیت کے وقت میں ہیں اور ماہ مبارک رمضان کے روزے میں فرق ہے تو ہماری کیونکہ گفتو چل رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں تو ماہ مبارک رمضان کے روزے کی جو نیت کا آخری وقت ہے وہ کیا ہے کس شخص کے لئے ہیں اس شخص کے لئے ہیں جو متوجہ ہے کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں میں روزے کی عبادت رکھ رہا ہوں انجام دے رہا ہوں اس کے لئے کب سے کب تک ہے آگا فرماد نے ہے کہ متوجہ اور ملتفت شخص کے لئے ہیں روزے کا نیت کا آخری وقت جو ہے وہ ہے ازانِ صبح ازانِ صبح سے پہلے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے ازانِ صبح سے ازانِ صبح تک آپ نے نیت کر لی اب اگر کوئی شخص آتا ہے بیچارہ عذر کی بنا پر کسی عذر کی بنا پر سفر سے آیا تھا تھکا وہاں سو گیا اب ایسا سویا کہ دوسرے دن صبح دس بجے آنکھ کھلی اب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ آج تو روزہ ہے تو اس نے تو روزہ کی نیت نہیں کی آپ نے فرمایا تھا روزہ کی نیت کا آخری وقت جو ہے ازانِ صبح ہے تو یہ تو اٹھا ہی دن میں ہے اب کیا کرے یہ نیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یا اس دن کا روزہ گیا تو وہ شخص کے جو ازانِ صبح کے وقت جو ہے وہ سو رہا تھا سوتا رہ گیا دن میں اٹھا کب اٹھا دن میں کہتے ہیں زہر سے پہلے اٹھا ہے یا زہر کے بعد اٹھا ہے اگر زہر سے پہلے اٹھا ہے کیونکہ سو رہا تھا ملتفت نہیں تھا متوجہ نہیں تھا پتا ہی نہیں تھا اس کو اب جب آنکھ کھلی گیارہ بجے تو پتا چلا کہ آج پہلا روزہ ہے یا رات تک اعلان ہی نہیں ہوا تھا سو گیا نیت بھی نہیں کی سو گیا اب جب اٹھا تو پتا چلا کہ آج تو روزہ ہے اب یہ کیا کریں نیت کریں کہا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے کہا بھی گیارہ بجے نیت کر سکتا ہے کہاں بالکل کر سکتا ہے کیوں کیونکہ متوجہ شخص نہیں ہے ملتفت نہیں ہے کہا اس کے لئے کب تک ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زہر سے پہلے تک یہ شخص روزے کی نیت کر سکتا ہے پس جو ملتفت نہیں ہے جو متوجہ نہیں ہے جو سوتا رہ گیا اب جب وہ اٹھا زہر سے پہلے تک وہ نیت کرنے کا اس کے پاس قائم موجود ہے ہاں اگر یہ شخص زہر تک سوتا رہے بلکہ اثر تک سو جائے زہر کے بعد اس کی آنکھ کھلے اور اس سے پتہ چلے کہ جناب روزہ ہے تو اب یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لئے احتیاط کی بنا پر یہ جو ہے قصد قربت مطلقہ کی نیت سے اس روزے کو مکمل کرے اور پھر بعد میں اس کی قضاوی سے کھڑنی پڑے گی یہ وہ شخص ہے کہ جو زہر کے بعد اٹھ رہا ہے زہر کے بعد یہ اس شخص کی ذمہ داری تو اس شخص کی نیت کا وقت جو ہے وہ زہر کے بعد ہو جائے گا اور ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں وہ یہ کہ ایک چیز آتی ہے وہ یہ کہ روزے کی نیت سے پلٹنا یا روزے کی نیت آپ نے کر لی آپ نے اب ارادہ کیا کہ میں کسی روزے کو باطل کرنے والی چیز کو انجام دے دوں مفتر جس سے روزہ افتار ہو جاتا ہے مثلا کچھ کھالوں روزی کی نیت کی تھی اب دل چاہ رہے کہ کھالوں ارادہ کرتا ہے کہ میں سیپ کھالوں پرانٹا کھالوں روزی کی نیت کرنے کے بعد تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد اس نیت سے پلٹے یا ارادہ کرے اس کو باطل کرنے کا اس کے افتار کرنے کا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے مگر یہ کہ آیت الاسیسانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے اگر وہ دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اگرچہ اس نے وہ جو قصد کیا تھا اس سے توبہ ہی کیوں نہ کر لیو اور کسی کام کو انجام بھی نہ دیا ہو توبہ کر لی دوبارہ نیت کرنا ضرور پس اگر دوبارہ نیت نہیں کی تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے سخوار بھی کر لے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اس کو نیت کرنی ہے پس اگر دوبارہ نیت کر لی تو اب کیا کرے گا تو آگر سیسانی فرماتے ہیں اگر دو مرتبہ نیت روزہ کی نیت کرے تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس روزہ کو مکمل کرے اور پھر بعد میں اس کی قضاء کو بھی انجام دے ایک سال وقت پڑے محمد والا تو اجزان محترم اس وقت ہم ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور ماہ مبارک کے رمضان میں آپ کی توجہ رہے اس چیز کی طرف کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ماہ مبارک کے رمضان ہے اور ایک ہے روزہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جسے آپ اس ماہ مبارک کے رمضان میں انجام دے رہے ہیں اس ماہ مبارک کے رمضان کی اپنی ایک عظمت ہے شہر رمضان شہر رمضان رمضان آیا رمضان گیا کیوں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کے اسماں سے اسماں میں سے ایک اسم ہے یعنی یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے لئے آنا اور جانا قابل تصور نہیں ہے اللہ آتا جاتا نہیں ہے آتا جاتا وہ ہے جو مخلوق ہوتی ہے آپ اور میں آتے جاتے ہیں چاند و سورج آتے جاتے ہیں اللہ کا نبی ان مشرقوں سے یہی تو کہتا ہے سورج کو دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ تمہارا خدا ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ کیسا خدا ہے جو غروب ہو گیا یہ چلا گیا یہ آنا جانا مخلوقات کی صفت ہے لہٰذا امام فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی عظمت کو پہچانو اس کی عظمت کو در کرو یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام بھی پروردگار عالم کے نام کے اوپر ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ شہر رمضان رمضان المبارک دہازہ معصوم فرماتے ہیں اہل ویت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ذہن میں رہے اس کا احترام کرو رمضان المبارک یہ جو اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت اللہ کی تمام کی تمام نعمتیں اس بندے کے شامل حال ہو رہی ہیں وہ مہینہ جس جو پروردگار عالم کے اسمہ میں سے ایک اسمہ جس مہینے کو دیا گیا یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے مہینے بہت سارے ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہیں سارے کے سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے لیکن کسی چیز کو پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے رہا ہے تو اس کی اہمیت ہے سارے بارہ کے بارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن ایک مہینے کو پروردگار معصومین فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے تو میں ارزت کر رہا تھا کہ دو اللہ کا لگ چیزیں ایک مہینہ ہے اور ایک مہینے میں کی جانے والی عبادت ہے اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ صرف اور صرف اس روزے سے نہیں ہے کہ صاحب جو روزہ رکھے گا تو وہی اس مہینے کی عبادت یا اس مہینے کی عظمت سے مستفید ہوگا ایسا نہیں ہے ایک شخص مسافر ہے تو کیا وہ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں سے رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بھئی روزہ تو نہیں رکھ رہا ہو آپ ہی کہتے ہیں مشتہدین حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے ایک بوڑا شخص ہے روزہ نہیں رکھ سکتا آپ کہتے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے مثلا خب روزہ واجب نہیں ہے تو کیا یہ ماہ مبارک رمضان کی جو رحمت برکت والا مہینہ ہے کیا اسے وہ رحمت برکت ملیں گی نہیں ملیں گی یقیناً ملیں گی بس روزہ ایک الگ موضوع ہے اور رمضان المبارک ایک الگ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اس روزہ کو رکھنا ہے بس مہینہ ہے ایک ظرف ہے اس کے ظرف کے اندر یہ ایک عبادت جو ہے وہ روزہ کی صورت میں ایک عبادت مثلا توبہ کی صورت میں ایک عبادت استغفار کی صورت میں ایک عبادت قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ایک سلوات پڑھیں محمد والا تو یہ پروردگار عالم نے اس عبادت اس مہینے کے اندر مختلف عبادتوں کو رکھا ہے ان عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام ہے روزہ جو آپ رکھتے ہیں جس کو آپ نے شرائط کے ساتھ رکھنا ہے تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے آپ کو مجھے سارے انسانوں کو دعوت دی ہے دعیت انفیحے دعوت دی ہے پروردگار عالم نے اس مہینے میں کس کی طرف الہزیعفت اللہ آپ مہمان اللہ کے اس سے بڑی خوشنصیبی انسان کی کیا ہو سکتی ہے انسان سوچے صرف سوچے تفکر کرے غور کرے تو پھر خود بخود اس کی عظمت اس کے سامنے آ جائے گی انسان اگر یہ سوچے کہ صاحب اگر آپ کو اس شہر کا اس صوبے کا وزیر علیہ دعوت دے تو آپ کتنا احتمام کرتے ہیں ہم کتنا احتمام کرتے ہیں معلوم ہیں اگر مجھے ملے تو میں بھی احتمام کرتا ہوں کہ اب جوتے صاف سترے ہوں موزے صاف سترے ہوں کپڑے صاف سترے ہوں بلکل نیڈ اینڈ کیلین میں جہاں اس دعوت میں جاؤں یعنی تیاری تیاری کے ساتھ کیوں کیونکہ وزیر اللہ کی دعوت میں جا رہا ہوں اور اگر یہ دعوت اور اوپر لیویل کی ہو وزیراعظم کے وزیراعظم ہاؤس کی ہو تو اور زیادہ احتمام ہوگا اسی دن تو نہیں ہوگا کہ سو کے اٹھا اور چل دیا ایسا تو نہیں ہوگا دو چار دن پہلے ایک ہفتے پہلے سے میں تیاری کروں گا ڈرائی کلین پر کپڑے دوں گا اگر نئے نہیں ہوں گے اس تیری ہونی چاہیے بہترین ہر چیز کلیر ہو صاف ستری کس کی دعوت وزیراعظم کی دعوت اور اگر اس سے اور اوپر ہو تو پھر آپ سوچ لیجئے تو تو ہم جو اس دعوت میں جاتے وقت اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میرا کوئی اپنا کوئی بلکل مجھ جیسا میرا دوست دعوت کر رہا ہے تو جو دوست دعوت کر رہا ہے اور وہ جو وزیراعظم دعوت کر رہا ہے اس دعوتوں میں آپ کے اور میرے جانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے ہم ایک کی انداز میں ان دعوتوں میں نہیں جاتے اس میں خاص احتمام کرتے ہیں تو اجزان مہترم جب ہم ادھر جانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں جانے کے لیے احتمام کرتے ہیں تو یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ نہ وزیراعظم ہے نہ وزیراعظم ہے یہ خالقِ قائنات ہے یہ مالکِ قائنات ہے یہ وہ دعوت دے رہا ہے جب اس کی دعوت ہے تو اس کی دعوت کے لیے آپ کو اور مجھے تیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے علامہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو دو مہینے گزرے تھے وہ اسی کی تیاری کے لیے تھے رجب اور شعبان جو آئے تھے دو مہینے اس کے اندر آپ نے روزے بھی رکھے آپ نے مختلف عبادتیں بھی انجام دی تو یہ عبادتیں جو اندام دے رہے تھے حقیقت میں اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے اس بڑے دسترخان پر بیٹھنے کے لیے کہ اب اس کا وقت آگیا ہے اب جب آپ اور میں اس دسترخان پر کونسا دسترخان جو آسمانی دسترخان جو زمینی دسترخان نہیں ہے یہ وہ دسترخان ہے جس کو پروردگار نے بچھایا ہے اور اس پر رکھی ہوئی نعمتیں مختلف نعمتیں ہیں یہ تیز دن کے اوپر مشتمل دسترخان ہے تیز دن چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی دعوت نہیں ہے ایک دن کی دعوت نہیں ہے آپ ابھی تک جتنی بھی دعوتیں ہو رہے تھیں چند گھنٹوں پر مشتمل تھی اس میں اگر آپ نے دیر کر دی تو آپ کو کم وقت ملے گا وقت کم ہو جاتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ زیادہ آگئے تو کھانا کم ہو جاتا ہے دو ہی صورتے ہیں اگر لوگ زیادہ آگئے تو کھانا کم ہو گیا آپ نے دیر کر دی تو وقت کم ہو گیا زیادہ کھانی سکے لیکن آپ جو دعوت ہو رہی ہے اس میں نہ وقت کم ہے نہ کھانا کم ہو گا تیز دن کا یہ دسترخان ہے اور نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے اس کے اوپر رکھی گئی ہیں کون سی نعمتیں معنوی نعمتیں مادی نعمتیں بھی اس کے اوپر آ گئیں انسان وہ چیزیں جو عام روٹین کے اندر نہیں کھاتا وہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے کھاتا ہے تو اس کے دسترخان مادی اعتبار سے بھی بارونک ہو جاتا ہے معنوی اعتبار سے بھی بارونک ہو جاتا ہے معنوی نعمتیں جو پروردگار عالم نے اس دسترخان پر رکھی ہیں اس میں اہم ترین نعمت ہے قرآن مجید شہر رمضان یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے کیسا مہینہ اس کی جو عظمت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے قرآن مجید کا نازل ہونا یہ کونسا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر لیلت القدر ہے کہ جس لیلت القدر میں ہم قرآن مجید کو نازل کریں گے تو ہیزان مہینہ ایک ہے لیکن اس مہینے کی عظمت کا سبب کیا ہے لیلت القدر ہے اس مہینے کی عظمت کا سبب کیا ہے قرآن مجید کا نزول ہے پس پروردگار عالم آپ کو مجھے بہانے کے ذریعے اپنی نعمتیں دے رہا ہے نعمتیں باٹ رہا ہے ابھی تک تو ہم اس کی نعمتیں اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے تب ملتا تھا ابھی آپ نے کوشش کی اپنے گھر سے اٹھ کر یہاں پر آئے آپ نے گھر سے ارادہ کیا کہ میں جا رہا ہوں ذہنبیہ درس ہوگا وہاں میں بیٹھوں گا قرآن کی تلاوت ہوگی حدیث کی تلاوت ہوگی درس ہوگا میں وہاں پر شرکت کرنے جا رہا ہوں جیسے آپ نے ارادہ کیا اس ارادے کے ساتھ آپ نے ذہمت بھی کی آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے اور اس وقت سے لے کر اب تک اور جب تک آپ یہاں بیٹھیں آپ کے نام آمال میں لکھا جا رہا ہے سواب لکھا جا رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ایفرٹس کیا ذہمت کی ذہمت کی اس کے نتیجے میں آپ کو اس کا صلح مل رہا ہے لیکن یہ مہینہ جب آتا ہے تو آپ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر آپ کے ان آمال پر بھی آپ کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے جو آپ کے اختیاری آمال نہیں ہیں جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہیں رسول خدا نے کیا فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِیحِ ایک مرتبہ آپ تسبیح اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کچھ نہیں کہتے خاموش ہوتے ہیں آپ کی جو سانس چل رہی ہوتی ہے ایک ایک سانس آپ کی ایسی ہے کہ جیسے سانس چلتی ہے اور سبحان اللہ کی آوازیں آپ کے نام عمال میں ان سبحان اللہ کے کلمات کا ثواب لکھا جا رہا ہے سانس لینا تو آپ کا اختیاری عمل نہیں تھا اپنے اختیار سے کیا آپ نے آپ کو اختیار تھا آپ روک سکتے تھے سانس کو نہیں نہ آپ روک سکتے تھے نہ روک سکتے تھے نہ روکنا چاہیں گے کیونکہ اگر یہ رک جائے تو پھر دوبارہ آئے اس کا بحال ہونا بہت مشکل ہے سارا مسئلہ اسی کا ہے اور جب یہ رکتی ہو سی وقت انسان کو بھلا چلتا ہے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کے اوپر غیر اختیاری چیز کے اوپر پروردگارِ عالم آپ کو ثواب دے رہا ہے وَاَنفَاسُ وَمْفِهِ تَسْبِحِ آپ اٹھے صبح سہری کی اس کے بعد بستر پر لیٹے سو گئے وَاَنْنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ پروردگارِ اس سونے کو بھی عبادت قرار دے رہا ہے کیا ہو رہا ہے پروردگارِ عالم اس مہینے میں انسان پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے اللہ مشوشتری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اس مہینے کے اندر سورہ توحید کی تلاوت کرے تو پروردگارِ عالم اس کے پچاس سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے کیا ہو گیا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر تم ایک آیت پڑھو تو تمہیں ایسا ہے گا جیسے قرآنِ مجید کا ثواب تمہارے نام آمال میں لکھ دیا جائے گا ایک آیت کیا ہوا کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم ایک آیت ہو گئی علف لام میم تین حرفوں پر مشتمل ایک آیت معصوم فرماتے ہیں ایک آیت اگر اس ماہِ مبارک میں پڑھو گے تو تمہیں ثواب کتنا ملے گا ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب تو اجزان معطرم سوچنے کی جگہ ہے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہوا پروردگارِ عالم نے اس طرح سے نعمتیں دے رہا ہے اس طرح سے ثواب بات رہا ہے عجراتہ کر رہا ہے انسان کو انسان سوچ نہیں سکتا صرف دو شرطیں ہونا ضروری ہیں ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے عمل کرتے وقت کسی گناہ کا ارادہ نہ رکھتا حالت ایمان پر اس دنیا سے جائے دوسرا عمل کرتے وقت کوئی گناہ کا ارادہ نہ ہو پروردگار اس انسان کو یہ چیزیں عطا کرے گا یہ اول السنہ کہا گیا اس مہینے کو اول سال اول سال کس چیز کا اول سال صاحب قبلہ اول سال تو محرم ہے اگر آپ کمری مہینے کی بات کرتے ہیں تو اول سال کیا ہے محرم الحرام ہے اگر آپ عیسوی مہینے کی بات کرتے ہیں تو اول سال جو ہے وہ جنوری کہتے ہیں شمسی مہینے میں جو ہے وہ کچھ اور نام ہے شمسی مہینے کی اول سال کیا ہے وہ نوروز ہے یہ اول سال مختلف چیزوں کی اول سال مختلف ہوتی ہے خمسی خمس کے مہینے کا اول السنہ وہاں پر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کا پیسہ پاک ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں اول سال اس ماہ مبارک کے رمضان کو روایت میں کہا گیا ہے علامہ کہتے ہیں اول السنہ اول السنہ کس اہتبار سے فرماتے ہیں یہ اول السنہ ہے یعنی سال کی ابتداء اس مہینے سے ہو رہی ہے کس اہتبار سے کہا کہ روح کی پرورش اور تربیت کا پہلا مہینہ ہے روح کی تربیت اور روح کی پرورش کا یہ پہلا مہینہ ہے ماہ رمضان کہ جس میں پروردگارِ عالم نے آپ کے لئے ایسا دسترخان بچھایا ہے کہ جس دسترخان کو نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ اس نے اس دسترخان کے بارے میں پہلے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے ذہن میں اس دسترخان پر موجود چیزیں خطور کر سکتی ہیں آ سکتی ہیں ایسا دسترخان ایسا دسترخان کہ جس کے بارے میں آپ نے آپ نے نہ دیکھا نہ سنا جنت کے اندر آپ کو نعمتیں ملیں گی آپ نے دیکھی تو نہیں ہے کیونکہ جو دیکھے گا وہ واپس نہیں آئے گا یہاں پر دیکھنے کے لئے جانا ضروری ہے آپ نے سنی ہے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی ہور ہوگی جنت میں نہرے ہوں گی جنت میں محل ہوں گے جنت میں باغات ہوں گے ایسا پھل ہوگا یہ ہوگا ہوگا سنی ہے اس میں کیا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے پروردگار عالم کے لئے اس مہینے میں ایسا دسترخان ہے اللہ کا ایک ایسا سفرہ اس مہینے کے اندر بچھایا گیا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی ذہن کے اندر یہ خطور کیا ہے اس کی نعمتیں کسی کے ذہن میں نہیں آئیں کس کے لئے بچھایا یہ ماہ مبارک رمضان میں جو دسترخان پروردگار عالم بچھا رہا ہے کس کے لئے کس کے لئے اللہ کا نبی فرماتا ہے اس پہ دسترخان پہ کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا روزہ رکھنے والا یعنی اس مہینے کے اندر جو زیادہ سے زیادہ مستفید ہوگا اس دسترخان سے وہ کون ہے وہ ہے روزہ دار لا یقعد علیہ اللہ سائمون روزہ دار اس سے اٹھائے گا دعوت تو عجزان مہترم جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ دعوتیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی یا تو ہم دعوتوں میں کم استفادہ کرنے کی وجہ کیا ہے یا تو ہم لیٹ اس دعوت میں پہنچتے ہیں دیر سے پہنچتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس دعوت کے اندر تعام جو ہے وہ کم ہوتا ہے جب کم ہوتا ہے تو پیچھے سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سپلائی میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے جب تھوڑا تھوڑا آتا ہے آپ کہہ تو بس ٹھیک ہے واپس چلو یہ جو دسترخان ہے نہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے اور نہ ہی وقت کی کمی ہے نہ نعمتوں کی کمی ہے اور نہ وقت کی کمی ہے نعمتیں دینے والا پروردگار عالم ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے اس کی تو اتنی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دیں اب جب خود دسترخان بچھا رہا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب جب دنیا کے اندر بغیر وہ آنگے اتنی نعمتیں دے رہا تھا تو اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دسترخان بچھا رہا ہوں تم میرے مہمان ہو تو اب وہ کیسی زیافت کرے گا اب وہ کیسی مہمان نوازی کرے گا بالکل واضح ہے لہٰذا اب اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں اس زیافت میں اس مہمانی میں اس دعوت میں اگر کوئی شخص اس دعوت سے محروم رہے گا تو وہ سوائے غافل انسان کے کوئی اور نہیں ہو سکتا انسان خود غافل ہو اور اس سے استفادہ نہ کر سکے تو ٹھیک ہے اس میں قصور کون ہے قصور وار کون ہے قصور کس کا ہے اس شخص کا کہ جو استفادہ نہیں کر سکا پروردگار عالم نے ایک دن کی تو دعوت نہیں رکھی تھی دو گھنٹے کی تو دعوت نہیں تھی آپ ابھی تک جو جا رہے تھے اس کے لیے ٹائم ہوتا تھا ایک گھنٹہ چالیس منٹ پہتالیس منٹ دو گھنٹے تین گھنٹے لیکن یہ دعوت تو ایسی ہے کہ تیس دن تک پروردگار نے دسترخان بچھایا ہوا ہے آؤ اور اس دعوت سے استفادہ کرو مصفید ہو جاؤ ایک سلوات پڑھے محمد والی تو اجزان مہترم اس کی تیاری کرنی ہے تیاری کرنی ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ نے استفادہ کرنا ہے کیا کریں روایت کہتی ہے امام رضا علیہ السلام فرما دیں اس ماہ مبارک میں داخل ہونا سے پہلے دعا کرو توبہ کرو استغفار کرو قرآن مجید کی تلاوت کرو تاکہ جب اس دسترخان پر آؤ تو تم پاک صاف ہو کر آؤ جب پاک صاف ہو کر آؤ تو اس دسترخان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکو گے بہرمند ہو سکو گے تو یہ اس کی عظمت ہے خود اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اگر لو یعلم العبد ما فی رمضان اگر یہ بندہ خدا یہ جان لے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا رکھا ہے پروردگار عالم نے تو تو اس کی خواہش یہ ہو اس کی تمنا یہ ہو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہو پورا کا پورا سال ابھی تو اس کے تیس دن گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم اس کو اس ماہ مبارک رمضان میں کیا عطا کر رہا ہے تو یہ پروردگار سے دعا کرے گا پروردگار پورا سال ماہ مبارک رمضان ہو پورا کے سال میں روزے رکھوں اگر اس کو معلوم ہو جائے یہ اس کی عظمت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو اجزان مہترم پروردگار عالم نے دو ہی جگہ دعوتیں دی ہیں دو جگہ اپنا دسترخان بچھایا ہے ایک آپ کو بولایا ہے دوسری مرتبہ آپ کے گھر میں آ کر بچھایا ہے حج کے موقع پر اپنے گھر میں بولاتا ہے سال میں ایک مرتبہ چند دن کے لیے لیکن ماہ مبارک رمضان میں تیس زن کے لیے آپ کے گھر میں اپنا دسترخان بچھاتا ہے بہترین فرصت ہے بہترین موقع ہے اپنی تربیت کا کمال تک پہنچنے کا زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں کو سمیٹھنے کا جبکہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں اس خطبہ شابانیہ جو رسول کے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو خطبہ شابانیہ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ اس مہینے کے اندر جو شیطان ہے ابلی سے اس کو باندھیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے تو یہ قید کر دیا جاتا ہے کیا مطلب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ طاقتور ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتا ہے جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا تو وہ بھاگ جاتا ہے بلکل ایسی اگر دو گروب ہو لڑائی کر رہے ہوں لڑائی ہو رہی ہے اچانک ایک گروب کے ساتھ پیچھے سے آ کر ایک بہت ہی جمع غفیر جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے دس دس لڑ رہے تھے برابر تھے لیکن اب وہ ایک طرف دس کے ساتھ سو آدمی اور آکے کھڑے ہو گئے اب جیسے ہی وہ سامنے والا دیکھے گا کہ بھائی یہ تو ایک سو دس ہو گئے تو یہاں سے بھاگو رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں آپ طاقتور ہو جاتے ہیں ابلیس کمزور ہو جاتا ہے کیسے کہا کہ روایت کہتی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم اس روزہ دار کے لیے دعا کرو اب روزہ دار کے ساتھ ملائکہ کی دعائیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو اب شیطان ابلیس کمزور بڑھ جاتا ہے لہذا پیچھے ہٹ جاتا ہے ایک دوسری چیز جو اس کے کمزور ہونے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ کرتا ہے شیطان کبھی بھی آپ پر مجھ پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہہ گا تم اس واجب عمل کو انجام نہ دو کبھی بھی آپ سے مجھ سے یہ نہیں کہہ گا تم اس حرام کو انجام دو نہیں ڈائریکٹ نہیں کہتا بلکہ وہ آتا ہے آہستہ آہستہ پہلے آ کر آپ سے کہے گا کہ مکرو کہا مکرو کیا ہے انجام دے دو مکرو کہ یہ تو مکرو ہے ارے حرام تھوڑی ہے مکرو ہی تو ہے مکرو آپ سے کروائے گا آپ نے کہا یہ کہا مستحب ہے ارے مستحب ہے واجب تھوڑی ہے کہا مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پیل پیلے ڈالنا ہے ارے مستحب ہے کوئی بات نہیں جمعہ کا دن ہے غسل کرنا مستحب ہے ارے غسل کرنا مستحب ہے واجب تھوڑی ہے کیا کرتا ہے شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈائریکٹ حملہ وڑ نہیں ہوتا اگر آپ پر ڈائریکٹ حملہ کرے کہ واجب آپ چھوڑ دیں تو آپ ممکن ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا حرام کام آپ سے کروائے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے لہٰذا آہستہ آہستہ آتا ہے گٹھاؤں کو کھولتا ہے پہلے مستحاب چھڑواتا ہے مقروحات کو انجام دلواتا ہے جب مقروحات کو انجام دے دیتا ہے انسان مستحاب کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں آتا ہے کہتا ہے واجب کو چھوڑ دو حرام کام ارتکب ہو جائے آہستہ آہستہ لیکن جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اس مہینے میں انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ عبادت پروردگار ہوتی ہے مستحاب ہے واجب ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یعنی مقروح نہیں مثال کے طور پر مستحاب سارے کے سارے ہر طرف سے پروردگار عالم اس کے نام عامال میں اس طرح کی چیزیں لکھ دیتا ہے کہ سو گے تو عبادت سانس لو گے تو عبادت یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت ہر طرف سے اس کو بونس مل رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ ابلیس اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور محسوس کرتا ہے اور اس کے اوپر اتنی آسانی سے حملہ آور نہیں ہوتا تو اجزان مطلب یہ بہترین وقت ہے بہترین فرصت ہے انسان اپنی تربیت کرے دیکھے کہ اس مہینے میں اس نے کیا کرنا ہے خدا تک پہنچنے کا بہترین وقت ہے اللہ سے گفتو کرنے کا بہترین موقع ہے اگر ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں تو یہ مہینہ جس کے اندر پروردگار عالم نے انعامات رکھے ہیں ایسے ایسے انعامات انسان سوچ نہیں سکتا اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ پانچ تفے اس مہینے کے اندر جو میری امت کو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ پانچ تفے نہیں ملے اب ہماری یہ ظرفیت ہے کہ ہم ان تفوں کو کس حد تک حاصل کرتے ہیں کس حد تک ان تفوں کو ہم اپنے لیے باقی رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں لہذا فرما رہا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسان کہا پروردگار عالم نے میری امت کو پانچ چیزیں عطا کی ہیں کہ لم یعتہن امتوں نبی قبلی مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ پانچ چیزیں پروردگار عالم نے نہیں عطا کی سب سے پہلی چیز کہا ہے فرمایا فَإِذَا کَانَ اَوَّلُوا لَيْلَة جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے من شہر رمضان نَزَرَ اللَّهُ عَلَىٰ أَزَّوَ جَلَّا إِلَيْهِمْ پروردگار عالم ان لوگوں کی طرف نظر کرتا ہے نظر کرتا ہے نظر کرنے کا مطلب کیا ہے عربی زبان کے اندر دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے روئیت اور ایک کلمہ ہے نظر دونوں کا معنی دیکھنے کے معنی میں کرتے ہیں لیکن علماء لغت جو ہے وہ کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے روئیت یعنی دیکھنا لیکن نظر یعنی دکت سے کسی کو دیکھنا دکت سے کسی کو دیکھنا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے قرآن مجید میں فرماتا ہے اَفَا لَمْ يَنزُرُو اِلَى الْعِبِلْ كَيْفَ كَانَ خُلِقَتْ اونٹ کو نہیں دیکھتے پروردگار عالم نے کیسے اسے خلق کیا کیا مطلب اونٹ کو نہیں دیکھتے نہیں اونٹ تو دیکھتے ہیں نہیں اس کی خلقت میں غور فکر دکت سے نہیں دیکھتے دکت سے پروردگار عالم یہاں پر اپنے بندوں کو دکت سے دیکھتا ہے اور جب دکت سے دیکھتا ہے تو روایت کہتی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب نظر اللہ عز وجل اِلَيْهِم وَمَّنْ نَظَرَ اللَّهِ اِلَيْهِ لَمْ يُعَذِبْ اُعَبَدَا اور جس کو پروردگار عالم دکت سے دیکھ لے اسے آزاد نہیں ہوتا یہ پروردگار عالم کا پہلا توفہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں روزے داروں کے لئے دوسرا توفہ فرمایا کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَنَحَارِهِمْ اور ملائکہ شب و روز اس کے لئے استغفار کرتے ہیں کیوں؟ شیطان کا آپ پہ بس نہیں چل رہا ہے اس لئے کہ آپ کے ساتھ ملائکہ کی استغفار کھڑی ہوئی ہے تیسرا توفہ وَيَعْمُرُ جَنَّتَهُ تَزَيِّنِي لِعِبَادِي اور جنت کو حکم دیتا ہے پروردگار میرے بندوں کے لئے اپنے آپ کو مزین کر لے سجا لے تیسرا توفہ چوتھا توفہ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةِ اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے نا غَفَرَ لَهُمْ جَمِعَا پروردگار عالم اس کے تمام کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یہ چوتھا توفہ اور پانچپا توفہ جو اس مہینے میں آپ کو مل رہا ہے وہ کیا جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا مو خالی ہوتا ہے مو بند ہوتا ہے اور جب مو بند ہوتا ہے تو اس میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اسمیل پیدا ہوتی ہے تو اس اسمیل کو وہ اسمیل ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ جو آپ کو خود پسند نہیں ہوتی یعنی آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ ایک اسمیل ہے جب اسمیل ہوتی ہے تو جب آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کوئی رکاوٹ بیچ میں لے کر آ جائیں تھوڑا فاصلے سے بات کریں ایسا نہ ہو کہ یہ اسمیل سامنے والے کے لیے عذیت کا سبب بنے کیونکہ مو بند ہے نہ پانی گیا ہے نہ کھانا گیا ہے تو بند رہنے کی وجہ سے اس میں اسمیل آ گئی جس کو آپ اور میں اچھا نہیں سمجھتے اس اسمیل کو ہم پسند نہیں کرتے کسی کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے کسی کی ناراہتی کا سبب بن سکتا ہے لیکن پروردگار عالم اسمیل کو کیسا دیکھتا ہے آپ اور میں اس سے قراہت کرتے ہیں لیکن پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہا کہ یہ جو اس کے موں سے جو روزے کی حالت میں جو اسمیل آتی ہے وہ میرے اللہ کے نزدیک امبر اور مشک سے زیادہ بہتر ہوتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں وہ کیا سمجھتا ہے تو ایزان مطلب یہ پانچ تحفے جو پروردگار عالم نے آپ کے لئے میرے لئے تمام انسانوں کے لئے رکھے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تحفوں کی حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ تحفے ہم سے چھن جائیں لہٰذا اپنے فاجبات کی طرف توجہ دیں پروردگارہ بحق کے آئیم معصومین بحق کے قرآن بحق کے شہر و رمضان ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ توجہ واسم محمد وعال محمد کی عظمت کا حاضرین کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ توجہ واسم محمد وعال محمد کی عظمت کا جہاں جہاں اہلِ بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال لزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیق نیس و نعبود فرما پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم ورحمتک یا ارحم الراحمین ورمحمد وعال محمد صلوات موسیقی